احترام کرنا ہے بڑی عمر والے آگے چلے دوسرا پیچھے چلے اس کا خیال کرنا ہے صفیہ دریش کا احترام کرنا ہے چوری کسی کے قریب ہی نہ جائے بچوں کا ذہن بنائیں کہ پانچ ہزار کا نوٹ بھی پڑا ہے اس کو دیکھنا بھی نہیں بیٹا چوری کی جاگر جلیبیاں لیا ہے ریڑی سے چوری پھل اٹھا لیا اس سے گدھے کے لید اچھے اس سے گدھے کے لید بھی اچھے ہیں جو حرام کا مال کھائے گا حرام کے مال سے دعائیں مردود ہوگی دعائیں مردود ہوگی جو نیک خواب آتے ہیں یہ پاک روزی پڑھتے ہیں نیک خواب لاکھ مبارک بات ہے دیکھو آج ہی میں پڑھ رہا تھا ابراہیم ادھم کا کو فرمایا نہیں پڑھ سکتے تحجد نہ پڑھو نہیں روزے رکھ سکتے نفلی نہ رکھو لیکن حرام کمائی نہ کھو حرام کے قریب نہ جاؤ پھر تمہاری دعائیں تیرے حدف ہیں تیرے حدف زیادہ کرزیں نہ دو پھر کرزیں اتر نہیں سکتے بہترین ہے وہ آدمی جو کردہ مانگے نہیں دوسرا بہترین وہ ہے کردہ مانگے اس کو کردہ ملے نہ آپ پھر روئے گا اس کو ٹھیک ہو جائے گا تکاوی سے سودی کرزوں سے بچے لاؤن سے بچے سود سے بچے اس پر کوئی ٹریکٹر وغیرہ یہ چیلیں نہ لیں اس کا خیال کریں بعد میں جیسے ہوتی ہے نا یہ پیلی پیلی بیل ہوتی ہے درخت کے اوپر چڑی ہوتی ہے درخت کو کھا جاتی ہے سود بھی ایسے آدمی کو کھا جاتی ہے سود بھی تباہ کر دیتا ہے اللہ آگ کی پاکی نصیب گندی تصویریں دیکھنا بھی حرام عورت کو دیکھنا حرام اس کی تصویر دیکھنا حرام اس کا عقص دیکھنا بھی حرام ٹی وی میں عقص آتا ہے عقص دیکھنا بیٹھا ہوا ہے تصویر بھی پڑھ رہا ہے اور غیر عورتوں کو دیکھ بھی رہا ہے آنکھیں زینہ سے بھر گئی آنکھیں زینہ سے بھر گئی اس لئے اللہ تعالی رب العالمین حلال کی روزی روزی حرام سے بچے بچے نیک بنیں گے ماں باپ کے لئے قبرستان میں آٹھوے دین پندروے دین وہاں جائیں عیسالِ ثواب یہاں سے بھی جا سکتا ہے لیکن وہاں ماں باپ کے قبرستان میں جانے سے عبرت زیادہ ہوتی ہے رودانہ ستائیس دفعہ امتِ محمدیہ میں جو فوت ہو چکے ہیں جو زندہ ہیں بخشش کی دعا کرو اپنی زبان میں اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت ہیں زندہ یا فوت ہو سب کو بخش دیں اب ستائیس دفعہ یہی کہیں ستائیس دفعہ اللہ اس کو ولی بنائے گا مستجاب و دعا بنائے گا ننگے سر نہ چلے گا ہمارے نبکام کاج میں تو اور بات ہے ہمارے نبی باداروں میں ننگے سر نہیں چلتے ننگے سر نہ چلے بعد رکھنے آئے تو شریع رکھنے کان کی نو سے پھر یہاں سے کٹا دے پٹے اگر رکھنے ہیں پٹے اگر رکھنا چاہتے ہیں اس لئے ناکھونا ہے اپنے یہ صاف کریں آٹھوے دن پندھوے دن اپنی بغل کے بار ضرور سے زیاد گندے بال صاف کریں حسن خانہ صاف رکھیں شاندار ہو صفائی اللہ کو پسند آئے چاہے مکان کچھا کی ہوئے اپنی مسجد میں ہر روز ہر دوسرے دن اگر بٹی لگو تاکہ مسجد میں خوشبو رہے مسجد ہے اس کے اندر خوشبو رہے اس مسجد میں مٹی کا تیل نہیں جلالا تو اس کا خیال کرنا ہے اللہ تعالی رب العالمین ہمیں اپنے پاک دین پر چلنے والا بنائے رشتہ داروں سے لڑائی ہے صلح کر لیں طبیعت نہیں چاہتی کم از کم سلام کرنا سلام کر لیں قطر احمی سے نکل جائے گی سلام ہو جائے بس اس کا خیال کریں مہمان آ جائے پانی پلا دے چائے کا کھون پلا دے جماعتیں آتی ہیں اور ساتھی آتے بشک دال کھلا دے سادہ کھانا ہو جائے لیکن مہمانی کا شاو مہمانی کا جائے سادہ کھلا دے لسی سے کھلا دے اللہ کو یہی پسند ہے رب العالمین یہ جو نایا ہے بلائی آئی ہوئی ہے ٹی وی ہے اس میں گندی تصویریں ہیں اور یہ نوجوان بچے بچیاں تنہائی میں یہ گندی تصویریں دیکھتی ہیں دیکھتے ہیں اللہ ان سے بچا ہے یہ فلم ہے سینما ساتھ لے کر دے فلم سینما یہ ساتھ لے کر دے جوٹ کبھی نہ بونا فرمایا مومن جوٹ نہیں بولتا لگ نے بیٹھ کر بیٹھ گئے فرمایا جوٹی شہادت حرام ہے جوٹ حرام ہے تین دفعہ کہا شرک کے برابر ہے شرک کے برابر کبھی جوٹ نہیں بولتا اس سے بچیں رب العالمین جس کی ملازمت آئے حرام سے بچیں سادگی پر آئے خدا کی قسم حرام کے پیسے سے روشت مرک کھائے گا یہ سارا لہو نہ پاک ہوگا لسی سے روٹی کھالے چٹنی سے کھالے نور بنے گا نور نور بنے گا نور بنے گا اللہ تعالی رب العالمین اپنے کھیت آئے خیال کرے پانی دینا ہے اگلے کو وقت پر دینا ہے دو منٹ پہلے دینا ہے دو منٹ پانی پہلے دینا ہے اور کسی کا جانور چھوٹ گیا ہماری کھیت میں آگیا ماف کر دی ماف کر دی وہ خود بھی خیال کرے وہ خود بھی خیال کرے چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ ڈڑے جوش میں آئے پہوڑا اٹھا کر مارا اگلے کو نقصان کر دیا چھوٹی بات پر سگے بھائی لڑ پڑ دے اسی طرح جو ہے دمین ہے دوسرے کی قبضہ کرے گا چاہے ہزار حج پڑے ہزار و نفل پڑے سب مو پر مار دیا جائیں گے اب حرام کمایا ہوگی اللہ ان سے بچائے اللہ اپنا پیارا بندہ بنائے جہاں جاؤ نیکی کی بات کرو شادیوں میں ڈھول ڈھماکے سے بچو شادی ہے سنت طریقے عورت مہنی لگائے مرد مہنی نہ لگائے مرد کے لئے مہنی لگانا نا جائز مرد جو ہے یہ اپنے مو پر وہ ڈالتے ہیں کیا کہتے ہیں سہرا یہ ہندوں کا طریقہ ہے کڑا پہنتے ہیں یہ ہندوں کا طریقہ ہے کڑا ہے یہ ہندوں کا طریقہ ہے سونے کی انگوٹی نہیں پہننی کسی کو شاہ کا ہے چاندی کی بنائے وہ بھی علماء سے پوچھ لے کتنی لوہے کی بھی مرد کے لئے نہ جائز ہے پیتل کے لئے بھی نہ جائز ہے عورت سونے چاندی کی پہن سکتی ہے اپنے خاند کی خوشنودی کی خاندی عورت پہن سکتی ہے اس لئے شریعت کے مطابق کبرستان میں کبریں بنائے اللہ کے نبی کھڑے ہو کر ہی دیتے کھلا کرو پھر آپ فرماتے ترچھی بناو سارا سر سے لے کر پاؤں تک تھوڑی تیرچھی ہو ساکے سارا جسم قبلہ روح ہو جائے اگر ایسے نہیں بنائی تو پچھلی دیوار سے جسم لگا دیں تاکہ سارا جسم قبلہ روح ہو جائے تین لب مٹی ڈالنا منہا خدقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارا تن اخرہ یہ ڈالنا کبر کا نشان میں تیت براؤ نشان کے لئے مٹی ڈال اونچی کبریں آپ نے فرمایا علی جاؤ جو بالش سے اونچی کبر ہے پڑتو اونچی کبریں نہیں بنائی پکی کبر حرام ہے منع کیا تجسیز میں کبرستان میں چراغ نہ جلو عورتوں کو نہ بھیجو نانا تو نہ عورتوں پر جو کبرستان میں جائے اللہ کے نبی نے منع کیا کبرستان میں کبر کے اوپر تعمیر کرنا یہ ٹھیک نہیں اللہ کے نبی نے روکا ہے اللہ کے نبی نے جتنی بہت سیدھا کبر ہوگی اُتری رحمت زیادہ برسے پیر وہ ہے جو سنت پر چلے جو سنت پر نہیں چلا وہ ڈاکو ہے وہ پیر نہیں گھر میں پیر کو نہ آنے دینا بہر بٹھانے غیر عورتیں نہ جائے پرائے مردوں سے تعویز لینے نہ جائے کہتے ہیں جن چڑ گئے چار کل دم کرو اپنے اوپر اے تلکرسی کھار کے چاروں کونوں میں پڑو یہ آمیلین بیٹھے ہیں لوٹ رہے ہیں دن رات دن رات حتیٰ کہ ڈاکٹر کو بھی حکم ہے نبض والی جگہ ہاتھ رکھے سارا موں ڈاکٹر کے سامنے نہ کھولے ایک آنکھ دکھانی ہے تو ایک آنکھ دکھائے ٹھیکہ اگر کپڑے کو اوپر لگ سکتا ہے اوپر لگا لے پھر بادو اٹھانے کی ضرورت رہی پرائے مردوں کے سامنے نہ جائے عورتوں میں حیاء اور پردہ خیال کروں سالی سے بھی شریعت میں پردہ خالہ کی لڑکی خوبی کی لڑکی چچے کی لڑکی سے پردہ چھوٹا پردہ کر لو بیوی کی موجودگی میں بیٹھو اور یا اس کی طرف پیٹھ کر لو وہ بھی پیٹھ کر کے بیٹھے اللہ پاک نبی کی زندگی پر چلنے والا بنائے دنیا میں اسے پھیلانے کی اللہ ہمیں توفید ہوگی یہ حرام ہے یہ بیچ رہے ہیں تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار کلو کلو تو عورتوں کے عباد بکرے ہیں روکے عورتوں یہ جلا دو دفن کر دو پرائے مرد کا ان بالوں کو دیکھنا حرام خریدنے والے کا خریدنہ حرام بیچنے والے کا پیچنہ حرام اسے رکھیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلیہ سیدنا محمد و بارک و صلی اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو بھگول کر بیوائی کٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ہم سب کو بخش دے اے اللہ ہم سب کو بخش دے ہمیں معاف کر دے محبت سے دے ناراض نہ ہو تیرا غضب تیرا کہر سب سے بڑی خطرناک چیز ہے سب سے بڑا فرض تجھے راضی کرنا ہے سب سے بڑی ضروری چیز تجھے خوش کرنا ہے ساری کہنات تُو نے بنائی تنہ تنہا چلا رہا ہے کوئی تیرا شریک نہیں ہر حالہ تولہ رہا ہے اے ہمارے رب قدم قدم پر تو ہماری رکھوالی کر اے اللہ بے اولادوں کو نیک سالے اولاد دے بے اولادوں کو نیک سالے اولاد دے جن کے بچے بچیاں ہیں انہیں نیک بنا جن کے بچے بچیاں ہیں انہیں نیک بنا جو اولاد سے تنگ ہیں اولاد کو حیاء دے اولاد کو حیاء دے ماں باپ کی مزاج میں بھی نرمی پیدا کر ماں باپ کی مزاج میں بھی نرمی پیدا کر بیٹی کا درد کسی کو نہ دیں یا اللہ یا اللہ جس کی بیٹیاں بیٹے غیر شادی شدہ ہیں نیک رشتے دیں ہر ایک کو نیک بہو دیں نیک دامات دیں ہمارے گھروں میں فاطمہ کا حیاء زندہ کر علم عائشہ زندہ کر اے اللہ ہماری خواتین کو حیادار بنا پاک دامن بنا حیادار بنا پاک دامن بنا اے اللہ کرزوں سے بچا جو کردے چڑھ گئے ہیں اپنے کرم سے اتروا دیں وہ خوشی کا دن لکھا ہمارے کرزیں اتر جائیں وہ خوشی کا دن لکھا ہمارے کرزیں اتر جائیں وہ خوشی کا دن لکھا ہمارے کرزیں اتر جائیں یہ دن کا بھی غم ہے رات کا بھی غم ہے اے اللہ حلال کی روزی دے اے اللہ حلال کی روزی دے نیک لوگوں کی صحبت دے علماء ربانین کے زندگی میں برکت دے جہاں نیک کاری ہیں نیک علماء ہیں ان کا قدردان بنا ان کی جوتیاں اٹھانے والا بنا مساجد سے محبت عطا کر مسجد کی صفائی کی توفیق عطا فرم ازان دینے کا شام عطا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا شام نصیب پڑھنا قرآن روزانہ دیدار کرنا اور قرآن کریم کو شام سے پڑھنا اے اللہ کاری سے قرآن صحیح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرماؤ شاندار قیام بہترین رکو شاندار سجدہ کرنے والا بنا اے اللہ ہمیں دعا مانگنے کا صلیقہ سیکھا رات کے ٹین یا تنہائی میں اپنے سامنے گھر گھرانے وعدہ بنا یا اللہ یا اللہ ہمارے کاشکاروں کو انسار کے کاشکاروں کی طرح بنا ہمارے کاشکاروں کو انسار کے کاشکاروں کی طرح بنا ہمارے تاجروں کو مہاجرین جیسا بنا یا اللہ تافاتر میں رشوت کی جڑے نکال رشوت سے دشمنی پیدا کر سود سے بچا جیسے سام پچھو سے چھلانگ مار جاتے ہیں اے اللہ ایسے تخاوی سے ناؤن سے سودی کرزو سے بھاگنے والا بنا بھاگنے والا بنا بھاگنے والا بنا سود سے بچانا سود سے بچانا اے اللہ ماں باپ کا قدردان بنا ہمارے ماں باپ کی دنیا سے چلے گئے ان کی قبریں روشن ہمارے شجرہ نصب میں جہاں سے مسلمان ہوئے ہیں ان سب کو بخش دے ان سب کو بخش دے ہماری خالائیں پوپیاں بہن بھائی ساس سسر بیویاں بیٹے بیٹیاں بہو داماد ہمارے اسازہ ہمارے محسنین سب کو معاف کر سب کو معاف کر اے اللہ ہم تو اب جانے والے ہیں اولاد اُپر نیک بنانا یا اللہ فتنے کے دمانے مندین پر جمانا انہیں پہاڑ کی طرح سمت دینا انہیں بکاؤ مان نہ بنانا اے اللہ جتنے مالدار ہیں جتنے دوسرے ہیں سب کو ہی دید دے ہمیں بتاثر محمد کی زندگی سے فرما مشرق مغرب میں جو مرتد ہو گئے ہیں انہیں واپس لوٹا دے جتنے ہندو ہیں سکھ ہیں مجوسی ہیں دہری ہیں اے اللہ انہیں کلمے کی دولت دے انہیں کلمے کی دولت دے انہیں آگ سے بچا دے انہیں صدا کی آگ سے بچا دے دعوت کے پان کو دنیا کے چپے چپے پر پھیلا روزانہ مسلمانوں سے اسی نسبت سے ملاقات کی توفیق ادا کر ہر ایک مسلمان کا قدردان بنا ہر ایک مسلمان کا قدردان بنا یا اللہ گناہگار سے گناہگار کو بھی سینے سے لگانے والا بنا سینے سے لگانے والا بنا بے نمازیوں پر شرابیوں پر سگرڈ والوں پر یا اللہ دوسروں پر جو مساجے سے دور ہیں ہمیں محنت کرنے کی توفیق ادا کر ہمیں محنت کرنے کی توفیق ادا کر حیاء عام کر دے یا اللہ باطل چاہتا ہے کہ آدم اور محمد سب کی بیٹیاں ننگی ہو جائیں اللہ حیاء ادا کر میرے بولا اس پستی میں برکت دے قریب کی پستیوں میں کون میں برکت دے خواتین کو نیک بنا میرے بولا در و دیوار میں برکت دے ایک ایک ہیٹ میں برکت دے تھوڑی کھیتی میں برکت دے گندم کی بھیجائی میں برکت دے جانوروں میں برکت دے بکریوں میں برکت دے گائے کے دودھ میں برکت دے یا اللہ ہر ایک کو اپنا مکان دے ہر ایک کو اپنا مکان دے ضرورت کی سواری دے ہر ایک کو اپنا مکان دے ضرورت کی سواری دے ہمیں صدقہ کرنے والا بنا یا اللہ ہمارا مال پھانوں میں نہ لگا ہمارا مال یا اللہ کا چہریوں میں نہ لگا صدقے میں لگا صدقے میں لگا اے اللہ جنت کا شاہ دے اپنی محبت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر ہمارے لہوں میں گوش میں آلہ درجے کی نورانیت پیدا کر نور پیدا کر دل سے ساری گندگی صاف کر دل کو جمکا دے اجلا کر دے کوئی دھبا گناہ کا نہ رہے اے اللہ اپنے فرشتے ہما وقت ہماری حفاظت میں لگا دے ہماری حفاظت میں لگا دے اے اللہ ناراض نہ ہو ہمیں ماف کر دے اے اللہ ہماری پشانیاں تیرے کبزے میں ہیں ہماری پشانیاں تیرے کبزے میں ہیں اے اللہ ہمیں سچا نیک بنا ریاکار نہ بنا دکھائی و دکھانے والا نہ بنا یا اللہ تکبر سے بچا انانیت سے بچا زند سے بچا ہٹ دھربی سے بچا گندی غزائل سے بچا اے اللہ اس جو بیان ہوا اور جو باتیں کی گئیں یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق ادا کر جو بیمار ہیں انہیں شفا دے جو بیمار ہیں انہیں شفا دے جو بیمار ہیں انہیں شفا دے جن کی پیٹیا روٹھی ان گھروں کو آباد کر جنہیں طلاق ہو گئی ہے بدل کی بجائے نیمل بدل عطا کر اپنا پیارا بنا اپنا پیارا بنا چلے زمین دعا دے ہوا کے جھوکے دعا دے اے اللہ اے اللہ آخرت کے بارے میں کبھی شک کرنے والا نہ بنانا اپری ذات کے بارے میں قرآن و حدیث کے بارے میں اگلے جہان کے بارے میں اٹل جہان آ رہا ہے حقیقی زندگی آگے آ رہی ہے اس کی تیاری کی توفیق دے وقت خاتمہ بار کلمہ یاد کرا دینا زبان پر جاری کرانا چہرہ چمکہ دینا چہرہ چمکہ دینا خاتمہ کامل ایمان پر کرنا سکرات سے بچا ممراض سے بچا برہاپے میں پاگل ہونے سے بچا اندھا ہونے سے بچا بہرہ ہونے سے بچا اباہج ہونے سے بچا ارزل عمر سے بچا اے اللہ بہربانی کرنا پیاری موت دینا سجدے میں دینا قرآن کے برکوں پر دینا حدیث کے برکوں پر دینا مکہ مدینہ میں دینا پیاری موت ادا کر دعوت کے کام کو ساری دنیا میں پھیلا دینا اتحاد اتفاق نصیب کر وصل اللہ تعالی آل آخر خلقنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ